تو جس طرح سے کرونا وائرس کی بات کرے تو لگتار ایک ڈر کا ماحول جو ہے وہ لوگوں میں بنا ہوا ہے کیونکہ جب سے جمہو کشمیر میں اس کرونا وائرس نے دستک دی ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے وہ دہشت میں لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ گھبرانے کی اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی پینک کریٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح سے ہم نے کل سامبہ زلہ کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا تھا حالکہ جو سات سسپیکٹس جو ہیں وہ کورونا وائرس کے ہوئے ہیں حالکہ ان ساتوں کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ گھروں پہ ہی چل رہا تھا یعنی انہیں ہوم کوروٹین ہی کیا جا رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پیشنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بلکل سیف ہیں کسی طرح کی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالکہ جو سسپیکٹس ہیں وہ اب سامبہ زلہ میں سات سے بڑھ کر چودہ ہو چکے ہیں یعنی جن کو شک ہے کہ شاید انہیں خانسی زکام ہے تو اسی کو لے کر وہ اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے جو ہے وہ اسپدالوں میں پہنچتے ہیں لیکن کئی نہ کئی کچھ اگر سیمٹمز دکھتے ہیں تو اسی کے تحت جو ہے ان کے اوپر نگرانی جو وہ کی جاری ہے اور اسی کے چلتے ہیں جو اب آنکڑا ہے سامبہ زلہ میں سسپیکٹس کا وہ چودہ پہنچ گیا ہے حالکہ میں ایک بار پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارے لوگ جو وہ سب کو گھروں پہ ہی ہوم کاروٹین کیا جا رہا ہے اور ان کو سرویلینز پر رکھا گیا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جسے سے زلہ پر شاہد سامبہ کی بات کریں تو لگتار احتیاط جو ہے وہ برد جا رہے ہیں ان کے دوارہ اور کل سے ہمیں بتایا تھا کہ اور وہاں پر تیاری کو اجیم ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے کیونکہ جس طرح سے جمعوں میں دو جو وہ پوزٹیف ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کئی سارے لوگ جو وہ سرویلینز پر ہے ان پر نظر جو وہ رکھی گئی ہے اور اسی کے چلتے سامبہ زلہ میں بھی کچھ اس طرح کے جو معاملے جو وہ سامنے آئے کل ہم نے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا کہ کچھ سندگ جو وہ سامنے آئے تھے جس میں تین معاملے جو تھے وہ سامبہ کے پروپر ٹاؤن کے تھے جس میں دو ویجیپور کے تھے دو سوانکھا علاقے کے تھے اور ایک جو تھا وہ گڑا سلاتیہ کا لیکن آج جو اس میں انکریز ہوئے ہیں جو آنکڑے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چودہ کے پاس جو آنکڑا پہنچ گیا ہے سبسپیکٹس کا لیکن ہم اس پر نہ تو آپ کو ان لوگوں کے نام بتائیں گے اور نہ ہی ان کی لوکیشن اور کہاں کہ وہ رہنے والے جو الزام میڈیا پر لگا جا رہے ہیں کہ شاید یہ جو وہاں فلائی جا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں میڈیا جو اپنی رسپونسیبلٹی بخوبی نبا رہا ہے اس پر لوگوں کو بھی جو وہ لگتا ہے میڈیا دورہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سب جو ہیں وہ پریکوشنز لیجئے اس میں پریکوشنز لینے کی ضرورت ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتے چلیں کہ اس میں آپ اگر سینٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں ہاتھ جو ہے وہ بار بار اس میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے پانی کے ساتھ سینٹائزر کا استعمال کرئے اور اسے کے ساتھ ساتھ ماسک جو ہے وہ وہ آپ لگا کے لگائیے جس کو اوپر لگتا ہے کہ مجھے خانسی زکام ہے یا اس طرح کی کچھ وائرس کے لکشن ہے اسی کو ماسک جو وہ پہنا چاہیے جو ہیلتی ہیں سید مند ہیں وہ چاہے ماسک نہیں بھی پہنے وہ چلے گا لیکن کہیں نا کہ پریکاوشنز پرونٹیو میزرز لینے کی ضرورت ہے اس لئے ہم آپ کے ساتھ لائیب جڑیں کہ آپ کو بتا دیں کہ سامبہ زلہ میں جو سسپیکٹس کی فگر ہے وہ چودہ پہنچ گئی ہے اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ کوئی گھمبیر مسئلہ نہیں ہے ان سب کو ہوم کوروٹین کیا گیا ہے سب پر نگرانی کی جاری ہے ہیلڈیپارٹمنٹ کے عدیقاری جو وہ ان کے گھروں پر پہنچ رہے ہیں دن میں دو بار جو وہ ان کو جو وہ سلویلینز کے انڈر رکھا جارہا ہے ان کے اپنے گرانی کی جاری ہے حالکہ ان کے سیمپلز جو وہ بھیجے ہوئے ہیں ٹیسٹ کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی جو جو پرشاستنی کا دیکھا رہی ہیں یا ہیلڈیپارٹمنٹ کے دیکھا رہی ہیں انہوں نے ان چودہ کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے یہ سارے کے سارے سیف یہ جو سسپیکٹس ہیں اس لیے یہ اپنی جانچ کروا رہے ہیں کہ شاید انہیں شک ہے اس لیے ان کے سیمپلز جو وہ بھیجے گئے ہیں لیکن دوسری طرف پرشاستن بھی کہیں جس طرح بتایا جارہا ہے کہ ہدایت ہے تو جاری کر رہا ہے پرشاستن جس طرح سے آج بھی جمعہ کشمیر پرشاستن نے جو اعلان کیا ہے کہ کل سے سکول کالجز یونیورسٹیز جو وہ پرائیوٹ ہو یا پھر سرکاری ہو سب جو وہ اگلے اکتیس مارچ تک جو وہ بند کر دیے گئے ہیں احتیاط کے طور پر اس سے پہلے پرائیوٹ سکولز جو وہ بند کیے گئے تھے سرکاری اور پرائیوٹ تو لگتار یہی بتانے کی کوشش کی جاری کہ جو یہاں پر گیترنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں اس گیترنگ کو آپ ایوائیڈ کریے کیونکہ اگر مان لیجے کسی کو خانسی یا زکم ہے وہ آپ کے پاس کھڑا ہے تو وہ شک ایک بن جاتا ہے کہ شاید میرے کو یہ انفیکشن نہ ہو جائے اسی کو لے کر جو ہے یہ پریکوشنز لینے کی ضرورت ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریے سینٹائزر یوز کریے لیکن بڑی بات کی اوا کسی بھی طرح کی نہ فیل آئی ہے کیونکہ لگتار جو ریومرز جو وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ساما میں کل سے جب ہم نے یہ خبر دکھائی تھی کہ ساما میں سات سسپیکٹ جو وہ پائے گئے ہیں کورونا وائرس کے یعنی کوویڈ نائنٹین وائرس کے تو اس کے بعد کئی کالز ہمیں آئی ہیں اور ان کالز کو ہم نے جو وہ ریپلائی بھی کیا ہے سب کو بتایا کہ گھبرانے کی بلکل بھی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ یہ صرف سسپیکٹس ہیں اور سی ایم او ساما نے بھی کہ وہ یہ سارے کے سارے سیف ہے لیکن شک کے ادھار پر انہیں انڈر سرویلینس رکھا گیا ہے آنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح سے شاہد شام کو دیر شام کو جو جاری کرے گیا جمعو کشمیر پر شاہد سن دورہ کہ سکول سب بند رہیں گے کیونکہ اس میں پریونٹیو میزرز لینے کی ضرورت ہے لیکن جس طرح سے دعوے کر رہا ہے کہ ہم ریلوے سیشنز اور ائرپورٹس پر جو وہ سکریننگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دے گر سامبا زلہ کے بات کریں تو وہاں پر اگر ویجاپور ریلوے سیشن ہو بڑی برامنا ریلوے سیشن ہو یا پھر سامبا ریلوے سیشن ہو وہاں پر کسی طرح کی کوئی سکریننگ جو وہ نہیں کی جاری وہاں کسی طرح کی کوئی ہیلٹ دپارٹمنٹ کی جو ٹیم ہے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہاں پر نہیں ہے اور اسی کے ساتھ نہ ہی وہاں پر کوئی پیمفلٹس یا کوئی پوسٹر وغیرہ لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان پوسٹرز کو دیکھتے ہی آویر ہو جائیں یہ ایک خامی جو وہ زلہ پرشاہسن کی یہاں پر نظر آ رہی ہے حالانکہ کس طرح سے انہوں نے بڑی جلدی میں جو ہے وہ آئیسولیشن وارٹ جو ہے وہ ستھاپیت کی ہے ہر سرکاری اسپتال میں لیکن بڑی بات یہ تھی کہ اگر جس طرح سے جو یہ جو وائرس فیل رہا ہے اس میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو بیدیشی لوگ جو وہ بھارت کی یاترہ پر آ رہے ہیں اور بھی راجیوں میں جو وہ گھوم رہے ہیں اور اسے کے ساتھ اگر کوئی بھاری راجی تو وہ شک ہو جاتا ہے کہ شاید اس کو کسی طرح کو کوئی وائرس نہ ہو وائرس کی شکایت نہ ہو اسی کے ادھار پر یہ پرشاہسن نے کہا تھا کہ ہم ہر ائرپورٹ ہر ریلوے سیشن پر سکریننگ جو وہ ان لوگوں کی کریں گے اس کے بعد سکریننگ کے بعد انہیں آگے بھیجا جائے گا لیکن جمہو میں کچھ حد تک جو وہ سکریننگ جو وہ کی جاری ہے لیکن اس کے ساتھ چاہ تک زلہ ستر پر اگر دیکھیں تو نہ تو ریلوے سیشن سامبہ پر سکریننگ کی جاری ہے نہ بھیجے پور میں اور نہ ہی بڑی برامنا میں اور اگر سامبہ زلہ کی بات کریں تو سامبہ زلہ ایک انڈسٹریل ہب ہے اور یہاں پر جو باہری راجیوں کے کافی زیادہ لوگ رہتے ہیں آنا جانا جو ہے وہ لوگوں کا لگا رہتا ہے اور اسی کی چلتے اگر بات کریں تو آج بھی ہم سامبہ ریلوے سیشن پر پہنچے تھے وہاں پر ہم نے پورا یہ وہاں پر بتایا گیا کہ ادھکاری وہاں پر آئے تھے انہوں نے یاتریوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتوک کی ان کو سمجھایا کہ ماسک پہن کے رکھئے سینٹائزر کا استعمال کرئے لیکن جو بات ان کی دورہ کی جارہی تھی کہ سکریڈنگ جو ہے وہ ہم پراپر جو وہ کر رہے ہیں ہر یاتری کو جو وہ چیک کر کے آگے بھیجا جا رہا ہے اگر ایسا تھا تو پھر جو سسپیکٹ جو سامبہ میں پائے گئے جس میں یہ بھی بتا دو گی ایک گھر میں جو اٹلی کے مہمان جو وہ آئے تھے اور وہ یہاں تک اگر آگئے تو کیا پرشاسنی کا دکھاریوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بہاری دیش کے رہنے والے ہیں اور وہ یہاں پر آئے ہیں اسی کے چلتے یہاں سے صاف پتا چلتا ہے کہ پرشاسنی کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی خامی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پھاری دیشوں سے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ائرپورٹس کی بات کریں تو وہاں پر بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فارم بغیرہ جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے اس کے اوپر نام اور اڈرس جو ہے وہ جو وہ مینچن کر دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا رہا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک چندہ کا ویشہ ضرور ہے اگر پرشاسن کے بات کریں تو لگ بگ اگر دیکھا جائے تو کسی طرح کا کوئی پینک جو ہے آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے نہ ہی اس میں ڈرنے کی ضرورت ہے حالانکہ اس وائرس کی بات کریں تو لوگ جو ہے وہ خاصے پریشان ہو گئے کیونکہ جمعوں میں جو دو پوزٹیف کیسیز جو کورونا وائرس کیا ہے اسی کے ادھار پر جو وہ یہ جو پرکوشنز جو لگاتار لیا جا رہا ہے پرشاسن کے دورہ پہلے سکولز کو بند کیا گیا اور اب پرائمری سکولز کو اور اب کالجز یونیورسٹیز سکولز پرائیویٹ یا سرکاری جتنے بھی ہے یہ ساری جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ جو باقی انسیٹیوشنز ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ ہدایتیں جو وہ دی جا رہی ہیں کہ زیادہ گیادرنگ لوگ نہ اکٹھے لیکن میں آپ کو سامبہ کا ہی اس لیے اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ سامبہ میں چودہ کے پاس جو وہ سنکھیا سسپیکٹس کی پہنچ گئی ہے لیکن یہ چودہ کے چودہ لوگ جو وہ سیف ہیں بلکل سرکشت ہیں کسی طرح کی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی پینک کرنے کی ضرورت ہے لیکن کامی یہاں پر نظر آئی کہ ریلویشن سامبہ بڑی برامنا میں سکریننگ نہیں ہو رہی جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی ان کی ٹیم تینات ہے اور نہ ہی وہاں پر پوسٹرز اور پیمپلٹ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اویر ہو جائیں اس کرونا وائرس کو لے کر لیکن آپ لوگ بھی جو وہ احتیاط برتی ہے آپ جب کہیں بھیڑ بھار بالے علاقے میں جاتے ہیں تو آپ ماسک جو وہ پہن کے رکھیے یا پھر جب آپ گھروں پہ آتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ جو وہ آپ بیس سیکنڈ تک جو وہ اس سے آپ دھوئیے سینٹائزر کا استعمال کر رہی ہے اگر سینٹائزر نہیں ہے تو آپ سابون کے ساتھ بھی دھوئیے تو سب تب بھی ٹھیک ہے لیکن اوورال اگر سیچوشن دیکھیں تو انڈر کنٹرول ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کوئی پینک کرنے کی ضرورت ہے لیکن کئی نہ کئی اواؤں کا بزار جو وہ لگتار گرم ہے کئی سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سامہ میں دو پاؤسٹیف کیسیز ہیں یہ ان ساری اواؤں پر دھیان آپ نے بلکل نہیں دینا ہے اس پر صرف پرکوشنز لینے ہیں اور آپ اگر کوشش کریے کہ اگر آپ گھروں پر رہ سکتے ہیں تو بیٹر آپ کے لیے بھیڑوار والا علاقہ جو ہے وہ مت چنیے اور نہ ہی اگر آپ باہر کہیں یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑے دن کے لیے یاترہ کو آوائٹ کریے اور سامہ میں جو آنکڑا ہے وہ چودہ کے پاس پہنچ گیا ہے سسپیکٹس کا اور یہ سارے سسپیکٹس جو ہے وہ گھر پر ہی موجود ہیں یہ ہوم کارٹین ان کو کیا جا رہا ہے نگرانی لگتار ہیلڈ دپارٹمنٹ کی ان کے اوپر ہے پرشاشنک ادھکاریوں کی ہے اور باقی احتیاط بھی جو ہے وہ لگتار پرشاشنک ادھکاریوں دوارہ بھرتی جاری ہے اور سامبہ میں بھی کل سے سکول کالجز اور جو یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ یا سرکاری وہ اگلے اکتیس مارچ تک بند کر دیے گئے ہیں احتیاط کے طور پر کسی طرح کو کوئی پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بھی لگتار لوگوں کو آویر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سترک رہیے پریکوشنس لیجئے اور اس سے گھبرانے کی کوئی بھی بات نہیں ہے فیلال کے لیے رشیخ اجوریہ جگہ میڈیا کے لیے